کرونا وائرس کے سائے برقرار کرونا مزید 118 جانے لے گیا کل تعداد 4304 تک جا پہنچی جبکہ وائرس سے متاثر افراد کی تعداد 2,9,000 سے زائد ہو گئی 98,503 وریض بیماری سے صحتیاب بھی ہو چکے ہیں پاکستان میں کرونا وائرس اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے کہ یہ زیادہ مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی فیرس میں چین، فرانس، سعودی عرب، ترکی اور جرمنی سے بھی آگے نکل کر باروے نمبر پر آ چکا ہے گزرشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس کے 2846 نئے کیسے سامنے آنے کے بعد متاثرین کی تعداد 2,9,337 ہو چکی ہے جبکہ اس دوران موزی وبا کے ہاتھوں مزید 118 افراد لکمہ اجل بن کے جانبھا کفرات کی کل تعداد 4,304 تک جا پہنچی سن میں کرونا کے مریضوں کی تعداد دوسرے صوبوں سے زیادہ 81,985 ہو چکی ہے جبکہ 1,343 کرونا مریض جان کی بازی ہاتھ چکے ہیں بنجاب میں کرونا وائرس کے اب تک پہ 74,501 مریض سامنے آئی جبکہ اس سے ہلاکتیں دیگر صوبوں سے زیادہ 1,727 ہو چکی ہیں جابت وقتونخواہ میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 26,115 ہو چکی ہے جبکہ اس تعمواد 935 ہو گئے ہیں رفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں 12,775 کرونا وائرس سے متاثرہ مریض اب تک سامنے آئے جبکہ 128 افراد اس وبا سے جان کی بازی ہاتھ چکے ہیں کرونا وائرس کے بلوتستان میں 10,426 مریض اب تک لیپورٹ ہوئے ہیں جہاں 119 افراد اس مرد سے انتقال کر چکے گلگت بلوتستان میں 1470 کرونا وائرس کے مریض سامنے آئے جبکہ اس سے 24 افراد جان بھرک ہوئے ہیں آزاد کشمیر میں کرونا کے اب تک 1065 مریض ریپورٹ ہوئے جبکہ اس وائرس سے 28 مریض ہلاک ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے ملک میں 16,530 مریض اب بھی ہسپتالوں کرنٹینہ مراکس اور گھروں میں آئیسولیشن میں ہیں جبکہ 98,503 مریض اس بیماری سے صحتیاب ہو چکے ہیں